سنم تیمیزی کے ایک روایت جو ہیتے ہیں ابو خرائر ربی اللہ تعالیٰ قرآلہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام کے دربیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کہون ہے کہ جسے میں چند باتیں بتاؤں وہ ان باتوں کو سنیں یاد کریں اس پر عمل کریں اور اسے آگے تک پہنچا دیں ہے کہ وہ رہے ربی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جو بات کریں گے میں اسے غور سے سنوں گا یاد کروں گا اس پر عمل کروں گا اور اسے آگے تک پہنچا دیں گا یہاں ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی مجلسوں میں شرکت کرنے صرف سن لینا یہ کافی نہیں کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی اور وہ ذمہ دار یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی جو بھی باتیں سمات کریں جو بھی باتیں آپ سنیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے غور سے سنیں اور صرف غور سے سننا یہ کافی نہیں ہے دوسری ذمہ داری آپ پر یہ عائد ہوتی ہے کہ سننے کے بعد قرآن اور حدیث کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے یاد بھی کریں اور جب یاد ہو جائے تو آپ اس پر عمل بھی کریں اور عمل جب خود کرنے لگیں تو اس بات کو آگے تک پہنچا بھی دیں یہ دینی مجلسوں میں شرکت کے آداب ہیں اگر آپ نہیں بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جانی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو سنیں بھی یاد بھی کریں عمل بھی کریں اور آگے تک اس بات کو پہنچا بھی دیں اے ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں میں آپ کی بات کو غور سے سنوں گا یاد کروں گا اس پر عمل کروں گا اور اسے آگے تک پہنچا بھی دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے سب سے بڑے عبادت بزار بچ جاؤ گے آج ہمارا تصور کیا ہے ایک آدمی نماز عدا کرتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے حج کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عابد ہے اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت بزار ہے وہ اس بنیاد پر کہ انسان کی عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حرام کاموں سے استناب کرتا ہے اور حلال و پاک روزیاں تلاش کرتا ہے